بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ امت شریعت پر قائم رہے گی جب تک کہ اس میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں نمبر ایک جب تک کہ اس سے علم اور علماء کو نہ اٹھا لیا جائے نمبر دو اور اس میں ناجائز اولاد کی کسرت نہ ہو جائے اور نمبر تین لعنت باز لوگ پیدا نہ ہو جائیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا لعنت بازوں سے کیا مراد ہے فرمایا آخری زبانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ملاقات کے وقت السلام کے بجائے لعنت اور گالی گلوچ کا تبادلہ کیا کریں گے رواہ احمد والحاکم رحمہم اللہ تعالی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں جب تک تین باتیں ظاہر نہیں ہوں گی تب تک میری امت شریعت پر قائم رہے گی جب میری امت یہ تین باتوں کا شکار ہوگی تو وہ شریعت سے ہٹ جائے گی ایک تو یہ کہ اس سے علم دین اور علماء اٹھا لیے جائیں گے جب ان سے اس طرح علم اٹھا لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ شریعت کیا ہے اس کے احکام کیا ہیں حلال اور حرام کیا ہے اس کا کوئی علم اور اتا پتا ہی نہیں ہوگا اور اس طرح وہ دین سے دور ہو کر ہلاکتوں تباہی میں پڑ جائے گی آج امت کے کتنے افراد ہیں جو علم دین سے واقف اور اس پر عامل ہیں شاید دو چار فیصد بھی نہ ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں نئے نئے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اعتقادات عبادات معاشرات معاملات اخلاقیات سبھی شعبوں میں خرابیاں پھیلتی جا رہی ہیں اگر ان خرابیوں اور ان خطاؤں کو دور کرنا ہو تو سوائے اس کے تو کوئی راستہ ہی نہیں کہ علم دین حاصل کیا جائے افسوس صد افسوس کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ علم دین سے بلکل کورا ادھورا اور دور ہے بلکہ علم دین کی تحقیر اور توہین انسلٹ تک کرتا ہے علماء اور طلباء علم دین کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے ان کا ٹھٹھا اڑاتا ہے ان پر تبصرہ کرتا ہے یہی وجہ ہے امت کے روز بروز گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جانے کی دوسری یہ بات بتلائی کہ حرامی بچوں کی کسرت ہو جائے گی اس سے زینہ کاری اور فہاشی کی کسرت خبائص اور رضائل کی بہتات کی طرف اشارہ ہے آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فہاشی اور یعنی بے حیائی اور بے شرمی عورتوں میں بے پردگی مردوں عورتوں کا مکسنگ اختلاط وغیرہ اس طرح کی خبائص عام ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں حرام اولاد کی کسرت ہو رہی ہے حتیٰ کہ یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ حرام اولاد کو سڑکوں اور کوڑے دانوں میں یا ہسپٹل کے لاوارث علاقوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور زنا بالرزا تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ زنا بالجبر بھی کسرت کے ساتھ جاری ہے العیاز باللہ تیسری چیز یہ بتلائی کہ لعنت کرنے والے یا ان لوگوں پر لعنت کرنے والے جو لعنت کے مستحق نہیں ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ملاقات کے وقت ایک دوسرے پر لعنت کریں گے یعنی ملاقات پر سلام کے بجائے اپنے حسد و کینہ بغض و عداوت کی وجہ سے ایک دوسرے پر لعنت ملامت اور گالی گلوچ کریں گے ایک روایت اور سن لیجئے حضرت اطلحہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ عرب تباہ ہو جائیں گے رواہ الترمزی رحمہ اللہ تعالی اس میں قیامت کی علامت کے طور پر عربوں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ قابت اللہ کی بے حرمتی اور اس کی تخریب خود اس کے ماننے والوں اور اہل عرب کی طرف سے ہوگی جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ پر رکن یعنی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیعت لی جائے گی اور اس بیت اللہ کی بے حرمتی اسی جگہ کے رہنے والے کریں گے پس جب وہ اس کی بے حرمتی کریں تو عرب کی ہلاکت کے بارے میں پوچھو ہی مت وہ یقینی ہے پھر حبشا کے لوگ آئیں گے اور اس کعبہ کو اس طرح توڑ پھوڑ کر برباد کر دیں گے کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی اس کی تعمیر نہیں ہو سکے گی نعوذ باللہ من ذالک وزاد اللہ والبیت الحرام تشریفوں وتقریموں وتعظیمہ ایک اور روایت سنیے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوگا جس کے مقابلے کے لیے کچھ اللہ والے کھڑے ہوں گے اور اس کی ناک پر ایسی مار ماریں گے جس سے وہ فتنہ دب جائے گا ختم ہو جائے گا پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلے کے لیے بھی کچھ مردانِ خدا کھڑے ہوں گے اور اس کی ناک پر ضرب لگا کر ختم کر دیں گے پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلے میں بھی کچھ مردانِ کار اللہ والے کھڑے ہوں گے اور اس فتنے کا موت توڑ دیں گے پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلے میں بھی اللہ کے کچھ بندے کھڑے ہوں گے اور اسے مٹا کر ہی دم لیں گے پھر پانچوان فتنہ برپا ہوگا وہ عالمگیر ہوگا تمام روح زمین پر پھیل جائے گا جس طرح پانی زمین پر پھیل جاتا ہے رواہ ابن عبی شیبہ اس اثر میں حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ کنٹینیو ایک کے بعد دوسرے پانچ فتنے آئیں گے بڑے بڑے فتنے ہیں ورنہ فتنے تو بہت سارے ہوں گے لیکن فرمایا کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ والے کھڑے ہوں گے اور ان فتنوں کی ناک پر ضرب کاری لگائیں گے اور پھر وہ فتنے دب جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے مگر جب پانچوان فتنہ آئے گا تو وہ ورڈ لیول پر پھیل جائے گا ساری روح زمین پر پھیلے گا جس طرح پانی زمین میں سرائت کر جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ورلڈ وائٹ فتنہ ہوگا بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ وائٹ فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا ایک روایت میں جس کو ابو نعیم نے ذکر کیا ہے حضرت حضیفہ ابن یمان ہی سے آیا ہے کہ اسلام میں چار فتنے ہوں گے اور چوتھا فتنہ لوگوں کو دجال کے حوالے کر دے گا جو سیاہ اور اندیرہ ہوگا مگر اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے سامعین کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ عام علماء اور عام لوگوں سے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا اسی لئے اس کے مقابلے کے واسطے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی شخصیت کو بھیجیں گے اور ان کے ساتھ حضرت مہدی ہوں گے اور اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے گا اور بعض روایات میں جو پانچ فتنوں کا اور بعض میں چار کا ذکر آیا ہے کوئی تعارض نہیں کیونکہ فتنے تو بہت سے ہوں گے ان میں سے بعض کا ذکر مقصود ہے کسی وقت حضور نے چار کا ذکر کر دیا کسی وقت پانچ کا لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے عمومی فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی بھرپور حفاظت فرمائے وصل اللہ علی النبی الكریم اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں